بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بس ایک چھوٹی سی مختصر سی بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جب سکول جاتے ہیں یا کالیجز میں جاتے ہیں تو ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے ہر والدین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بچے کے کون کون سے فرنڈز ہیں کلاس فیلوز ہیں یا اپنی کلاس کے علاوہ کسی اور کلاس کے بچوں سے ان کی دوستی ہے کس قسم کے لوگ ہیں کون ہیں کیا ہیں ہر چیز کے بارے میں پرنڈز کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ اس وقت پتہ ہوگا جب وہ سکول کا وزٹ کریں گے ٹیچر کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور بچوں سے بہت ہی محبت سے اور اتیاد سے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اس طرح ان سے سوال جواب کریں گے اور باتوں باتوں میں ان سے سکول کے بارے میں تمام باتیں پوچھیں گے ابھی جو مناظر آپ کو نظر آ رہی ہیں سکرین پر یہ مناظر ڈی ایچھ لاہور کے ایک مہنگے سکول کے ہیں جس لڑکی پر تشدد کیا جا رہا ہے اس کے والد کے مطابق اس لڑکی نے سکول میں نشہ کرنے والی ایک لڑکی کی ویڈیو بنا کر اس کے والد کو بھیجی تھی کہ وہ اسے منع کیا کریں اس کے جواب میں نشہ کرنے والی دونوں بہنوں اور اس کی دوستوں نے اس لڑکی کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن والدین کو اپنے بچوں کی سختی سے نگرانی کی ضرورت ہے آپ بچوں کو مہنگے سکولوں میں بھیج تو دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں وہ وہاں سے بہت اچھی تعلیم یا تربیت حاصل کر پائیں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وقتاں فوقتاں آپ خود بھی بچوں کی سکول کالج اور اس کے بعد کی سردرمیوں پر نظر لکیں اور اساتھ سے اکرام سے بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہا کریں ہماری نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا ہے کل پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ان کی بہترین تربیت کر کے انہیں معاشرے کی ترقی کے لیے کارمت بنائیں بچوں کے دل میں ایک ڈر ہونا چاہیے والدین سے نرازگی کا انہیں اس چیز کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ حرکت کر رہا ہوں تو میرے ماں باپ کو پتا چل گیا تو وہ مجھ سے نراز ہوں گے بات کرنا بند کر دیں گے اور میں انہیں جواب دے ہوں جواب دے ہی کا یہ عمل جو ہے ان کے دماغوں میں پوری طرح موجود ہونا چاہیے دوستو اپنے بچوں کا خیال رکھیں یہ وہ دولتیں جو آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخو کرائے گی ہم جب دنیا میں ہوں گے تو انہی کے دم سے ہمارا نام روشن ہوگا آخرت میں بھی انہی کی وجہ سے ہمیں صدقہ جاریہ ملے گا ان کی بنائی ہوئی کھیتی ان کے بوئے ہوئے بیج ہمیں وہاں پر کٹنے پڑیں گے آپ کی مہربانی ہے اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں اپنا بھی خیال رکھی گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ